اسلام علیکم بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک آج آپ کے سامنے جس کا نام ہے نون ڈس جنکشن اچھا پہ نون ڈس جنکشن سے پہلے پہلے ہمارے پر دو ٹرمز آتی ہیں ایک نام ہے ڈس جنکشن ایک نام ہے ڈس جنکشن ڈس جنکشن میں یاد دکھئے گا کہ یہاں پہ پروپر سیپریشن ہوگی یہی آرکن ہے پروپر سیپریشن ہوگی ہومولوگس ایک کروموسوم کی انافیس اور میوسیس می آسن کی انافیس اس نے کہاں پروپر سیپریشن ہوتی نہیں ہوتی کس کی بیٹا ہومولوگس و مہسو کی انافیس ہیں یاد رکھنا ہے جب پروپر سیپریشن ہو رہی ہے تو ایکرومسو مجھاں سمجھے کہ گامٹ کے پاس سپن کے پاس ایکیور ہوں گی و آگیس کے پاس ہیکیورں نہیں پیدا ہوگی اور جب improper ہوگی تو unequal number of chromosome جائیں گے اور اگر یہاں پہ equal number جا رہے ہیں تو بڑا کیا ہوگا normal function gamers کی formation ہوگی اور یہاں پہ abnormal function of gamers پیدا ہوگی تو یہاں پہ abnormal کب ہوں گے جب میرے بچے کیا ہوگا non-disjunction جب improper separation of homologous chromosome کی ہوگی جیسے یہاں پہ دیکھے تھا 46 ہے تو 23 آگے 23 آگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ 46 ہے یہاں پہ ایک chromosome زیادہ چلا گیا ایک chromosome یہاں پہ کم چلا گیا جہاں پہ زیادہ گیا تو کیا ہوگا 2N plus 1 ایک ازافی ہے trisomy جہاں پہ ایک کم ہے 2N minus 1 ایک کم ہے دیکھے مونسومی تو دیکھے مونسومی کب تھا 23 23 وقت دیکھے تھا 23 جیسے ایک بڑا تو ایک chromosome جو ازافی ہے دیکھے مونسومی دیکھے مونسومی اور یہاں پہ ایک جو کمی ہے 2N minus 1 ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ دیکھے گا آپ کو یہ پتہ ہو نوچہ یہ پہلے chromosome جو نمبر ہمارے پاس 46 ہے 44 ہے یہ autosomal chromosome ہوتے ہیں اور جو دو ہوتے ہیں وہ sex chromosome ہوتے ہیں autosomal chromosome ہمارے body کے feature کو کنٹرول کرتے ہیں جو sex chromosome ہمارے sex determination کرتے ہیں جس میں x اور y ہے male اور x x کیا بیٹا female ہے male کے پاس 46 chromosome ہے جس میں 23 23 23 23 22 autosomal ہے اور ایک ہو گیا x chromosome 23 ہو گیا 22 اور ایک 23 ہو گیا یہاں پہ دیکھا 22 ہے ایک y ہے تو 22 اور ایک کتنے ہو گیا 23 تو مطلب کہ male کے پاس ایک ہوتا ہے x ایک ہوتا ہے y اور جو 22 اور 44 ہے یہ autosomal ہے female کے پاس بھی 22 22 autosomal ہے 22 اور 22 autosomal ہے جو same ہے male کے بھی اور female کے بھی دیکھ رہے ہیں وہ same ہے اور جو ایک ڈیفرنٹ ہے جو 23 ہے یہاں پہ x ہے یہاں پہ 23 کونٹ سے x ہے تو یہاں پہ x x ہے last والے اور یہاں پہ کیونٹ سے بیٹا x اور y ہے یہ ذرہ آپ کو پتہ نہ چاہیے دیکھتے ہیں non-disjunction سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے جیسے میرے بچے یہاں پہ ایک خرابی ہے جو کہ any disease which has many complications symptom اس کو کہتے ہیں syndrome جب بھی non-disjunction ہوتے تو syndrome بنتا ہے syndrome بنتا ہے syndrome کیا جس کی کافی زیادہ complications یا کافی زیادہ symptoms ہوں ایسی disease کو کہتے ہیں دیاروں کو syndrome ہے ایک ہے down syndrome ایک ہے line filter syndrome ایک ہے turner syndrome جو کس وجہ سے ہوتا میرے بچے non-disjunction کے وارے سے اب میرے بچے ڈاؤن syndrome male اور female دونوں کو ہوتا ہے line filter male کو ہوتا ہے اور turner میرے بچے female کو ہوتے ڈاؤن syndrome میں اگر یاد کےنا کونسی chromosome کی ورح سے ہوتا ہے autosomal chromosome کی ورح سے ہوتا ہے line filter sex chromosome کی ورح سے ہوتا ہے turner sex chromosome کی ورح سے ہوتا ہے down syndrome کس chromosome کے naceσεپرٹ ہونے سے ہوگا ٹوئنٹی ون جو اوٹوسومل کروموسومہ سیپرٹ نہیں ہوتا جس ورہ سے ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے اور کیا ہوگا ٹو این پلس ون تو کیا ہوگا یہ ٹرائی سومی بن جائے گا مطلب ایک کروموسوم اضافی آئے گا اور وہ کون سے ہوگا اکیسوہ کروموسوم ہوگا تو یاد رکھنا اوٹوسومل کروموسوم کتنے ہونا چاہیتے ہیں فورٹی فور یہاں بھی کتنے ہوں گے فورٹی فائف ہوں گے دو سیکس کروموسوم ہے ٹھوٹی فورٹی سکس نہیں ہے فورٹی سکس جو کہ نورمل انسان کے پاس فورٹی سکس نہیں ہے فورٹی سیکس ہے کیوں فورٹی سیکس ہے ایک کروموسوم اضافی آگے اس کے پاس اس بچے کے پاس جو کون سوال ہے اکیسوہ کروموسوم جس episodes سے اوٹوسومل چڑھتالیس نہیں ہے فورٹی فائف ہو چکے اور فورٹی سیکس جب ٹوٹل نور کروموسوم آگے تو بیٹا کیا ہوگا ڈاؤن سنڈروم ہوگا میل کے پاس 45 اوٹوسومل xy تو میل کیا ہوگا ڈاؤن سنڈروم 47 کروموسوم کے ساتھ اگر فیمل کے پاس ایک آگیا 21 کروموسوم زیادہ تو یہ بھی کیا ہو جگہ 45 اور xx کیا ہوگا 47 مطلب ہے کہ 47 47 کروموسوم یہاں پہ آ چکے ہیں اور ڈاؤن سنڈروم کی پہچان ہے کیا پہچان ہے ایک کروموسوم بڑھتا ہے کون سے بڑھتا ہے اوٹوسومل نمبر بتاؤ 21 کروموسوم زیادہ ہوگا تو ڈاؤن سنڈروم ہوگا جو کہ میل کو بھی ہو سکتا ہے فیمل کو بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگنا ڈاؤن سنڈروم کا اس کی ریشو میں بتاتا ہوں جن لوگوں کی ٹین ایج کے اندر بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے مطلب ہے کہ شادی جلدی ہوگے تو ٹین ایج کے اندر ان کے جو اولاد پیدا ہوتی تو ایک ہزار میں سے ایک پرسنٹ چانس ہے کہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہو سکتا ہے اور جن کی اولاد چالیس سال کی ایج میں ہوتا ہے تو سو میں سے بچے جون سے سو میں سے ایک پرسنٹ چانس ہے کہ چالیس سال کے جن کے بھی اولاد ہو رہی ہیں ایک پرسنٹ چانس ہے کہ ڈاؤن سنڈروم ہونے کا چانس ایک پرسنٹ ہے سو میں سے اب ہوگا نا پہلے ایک ہزار میں سے تھا پنتالیس ایج میں اگر دیکھا جائے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے ایک سو میں سے تین پرسنٹ چانس ہے ایک سو میں سے تین پرسنٹ چانس ہے پنتالیس سال کی ایج میں کہ ڈاؤن سنڈروں پیدا ہو سکتے جب بھی یہ پیدا ہوگا یاد رکھنے اس کے سمٹمز کیا ہے یہ بچہ براڈ فیز ہو اس کا فیز بہت بڑا ہوگا سکونٹ آئیز ہوگی آئیز بڑی چھوٹی ہوگی پروٹرودنگ ٹنگ ہوگی زبان بہت لمبی ہوگی فلیٹ بوڈی ہوگی اور مینٹلی ریٹارڈ ہوگا مینٹلی طور پر ڈسٹراب ہوگا یہ بچہ کی سمٹم میل خسرے کو کہتے ہیں جو میل خسرہ وہ لائن فلٹر ہے تو یہ میل خسرہ کب بنتا ہے کس وقت بنتا ہے جب ایک کرومسوم زیادہ ہو جائے اس کا نام کہ ایکس کرومسوم اور ایکس کرومسوم کونٹ سے ہے سیکس کرومسوم ہے میل کے پاس 44 اوٹوسومل ہے بیٹا اوٹوسومل چین نہیں ہوگا اوٹوسومل و لیڈزی میں نے پہلے بتا دیا اب اوٹوسومل کو بھول جاؤ وہ نورمل ہے ایک کرومسوم بڑھ گئے ایکس تو کرومسومل کتنے ہوگا 47 اور یہ بھی کونسی ڈزیر بڑھ ہے ٹرائسومل ایک کرومسوم بڑھ گئے اور وہ کونسا بڑھ گئے ایکس کرومسوم بڑھ گئے ریشو بتا دیتا ہوں پندرہ سومل میں سے ایک پرسنٹ چانس ہے کہ لائن فلٹر پیدا ہوگا پندرہ سومل میں سے بچوں میں سے جو پیدائش ہو رہی ہیں لوگوں کی گھر میں پیدا ہو رہے ہیں بچے پندرہ سومل میں سے ایک پندرہ سومل ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ لائن فلٹر پیدا ہو گیا اس کی پہچان یہ ہے کہ چھوٹی ہوگا بریسٹ کی فورمیشن ہوگی جو بریسٹ ہے وہ بنے گی نو ایجیکیولیشن سپم یہ سپم نہیں بنا سکتا ہے اس کی سپم کی ایجیکیولیشن نہیں ہوتی مور ابیس ہوگا بہت زیادہ موٹا ہوگا موٹاپا ہوگا اس کے در انڈر کنٹرول ہوگا سکینڈری سکس کریکٹرز اس کے جو سکینڈری سکس کریکٹرز ہیں وہ انڈر کنٹرول ہے مطلب یہ ویل ڈیویلپ نہیں ہے اس کی داری دوڑی آواز باری ایسا کچھ ہی نہیں ہے سکینڈری سکس کریکٹرز اس کے کیا بٹا انڈر کنٹرول ہے ترنر سنڈروم یہ فیمیل خسری کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فیمیل جو گے ہے دیارکول ترنر سنڈروم یہ بھی سیکس کروموسوم کی ورہ سے ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا اس میں ایک کھوموسوم کی کمیں آتی ہے اور وہ کونسا کروموسوم ہے ایکس کروموسوم اوٹو سومر آپ کو میں نے پہلے بتا دی 44 نورمل رہنگے اوٹو سومر کو چھیلنا نہیں ہے ایک اس کے پاس x ہے اور ایک ایکس اس کے پاس miss ہے ایک ایکس نہیں موجود تو میں نے یہاں پر درگادی صرف لگا دی ایک ایکس نہیں موجود تو کیا ہوگا 44 اور ایک کتنا ہوگا 45 یہ 45 ہے اور یہ کونسے ڈیزیزے بیٹا مونو سومی ہے یہ جو ڈیزیز اس کا نام کے بڑا دیار کول یہ مونو سومی ہے اور مونو سومی کی میں پہچان بتا دوں اس کی ترنل سنڈروم کی چھے ہزار میں سے ایک جون سے وہ فیمل خسری پیدا ہوتی مطلب کہ ترنل سنڈروم پیدا ہوتی ہے تو ترنل سنڈروم کی ریشو میں بتا دیں چھے ہزار میں سے ایک جون سے وہ ترنل سنڈروم ہوگی سنڈروم یہ ہے شورٹ سٹیچر ہوگا مطلب اتنا لمبا قدر نہیں ہوگا ویب نیک ہوگی اس کی گردن بڑی چھوٹی ہوگی سمال اپسنٹ آف آوریس سمال یا اپسنٹ ہوگی آوریس مطلب کہ چھوٹی ہوگی یا اپسنٹ ہوگی آوریس اس کے دیار ان ایبل ٹو بند بیبی یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی دے کانٹ پروڈیوز ایک یہ ایک کو پروڈیوز نہیں کر سکتی اس کے سوچ سیکس کریکٹر ہے یہ انڈر کنٹرول ہوں گے تو اس کے سیکس کریکٹر ہیں سیکنڈی سیکس کریکٹر یہ آپ کو پتہ نوچھے یہ انڈر کنٹرول ہے جیسے آپ کو پتہ سیکنڈی سیکس کریکٹر کیا ہوں گے بریس کی فورمیشن ایگ کی فورمیشن یا آپ یہ کیسے آواز کی پچھ کا کم ہونا بیرڈ کا نہ آنا تو یہ سارے سارے اس کے انڈر کنٹرول ہیں یہ اتنے ویلڈ ویلپ نہیں ہوں گے یہ ترنر سنڈروم کے میرے بچے یہ پہچان ہے ٹھیک ہوگی بٹا تو یہ تھا سنڈروم جو کہ ڈیفرنٹ تری کون سے میں نے بتایا اور وہ ڈیفرنٹ تری کون سے تھے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ کون سے ڈیزیز آتے ہیں یہ سنڈروم کب آتا ہے جب میرے بچے کیا ہوتا ہے نور ڈیس جنکشر کا پروسیس ہوتا ہے اللہ حافظ